اور ان کے دربار میں جب میں کھڑا ہوا دعا کر رہا تھا تو مرے ذہن میں ہی آ رہا تھا کہ یہ درتی کتنے خوبصورت عقیدوں کی درتی ہے یہاں پر جو اللہ اللہ گدرے جو دین کا پیغام اس ملک مر لے کے آئے انہوں نے ہمیں کیا در سکھایا ہمارے اباؤ اجلاعات کو کیا در سکھایا پیار کا محبت کا اعترام کا عزت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ساتھی برابری کا صرف قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا وہ آپ کے عمال کو دیکھا جائے گا اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سی پردی پہتے تھے یا کس عدالت پہ بیٹھتے تھے یا کس سیاسی منصب پہ بیٹھتے تھے یہ جو پچھلے سات ماہ سے ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارے آج کل کے جو دنیا میں ایک آئینی دستور کا ملک چلانے کا سلسلہ نکلاوا ہے ایک جمہوری سلسلہ لکھاوا ہے ہمارے اپنے آئین میں جو لکھاوا ہے نہ صرف ان تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے نہ صرف ہمیں کہیں قانون نظر نہیں آرہا کہیں آئین نظر نہیں آرہا لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے حکامات ہیں جو ہمارے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کی جو درس تدریس تھا جو انہوں نے سکھایا جو انہوں نے پیغام دیا ان سب کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نہ گھر میں چادر چار دیواری کا کوئی تکتز بچا ہے نہ کوئی عمر کا لحاظ اور رشتہ بچا ہے پچھتر سال کا سینیٹر بھی جو ہے وہ ایک برہنا گھنڈا گردی سے بچا ہوا نہیں ہے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک منظم گھنڈا گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں عورتوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے میاں بیوی کے رشتے کو ایک تکتز والے رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے یہ کس طرح پاکستان کو لے کر چلے آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جس درتی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جس عظیم انسان کے دربار پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی درست دیا ہے اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آخر کار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے صرف شرط اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے اللہ تعالیٰ بھی بغیر کچھ مانگے ہوئے آپ کو دیتا نہیں ہے اس لیے کہا ہے کہ نیک عمال کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کی خواہش ہے تو محنت کرنا قربانی دینا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن ہم نے محنت کرنی ہے قربانی کرنی ہے ہم نے دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے کہ صرف ہم زبان سے نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہم دل سے یقین رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں اس لیے بے خوف ہو کر جو عظیم تحریک لے کر آپ نکلے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں آپ نکلے ہیں یہ اگلہ عمران خان نہیں نکلا بلکہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جس کی ابتدا نو اپریل کو کپتان نے کی جزدن ساری قوم کے سامنے تین سال آٹھ مہینے وزیر عظم کے عوضے پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری اور ایک پن لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اس مرد حر کی محبت پیدا کی اور دس اپریل کو ہم نے دیکھا بغیر کسی لیڈر کے بغیر کسی سیاسی پارٹی کی کول کے جس طریقے سے پاکستان کے عوام نکلے اسی دن نظر آ گیا تھا کہ یہ پاکستان اب پچھلے پچھتر سال والا پاکستان نہیں رہے گا یہ وہ پاکستان نہیں رہے گا جہاں پاکستان کی عوام کے فیصلے بند کمروں کے اندر ڈیلوں کی بنیاد پر ضمیروں کی منڈی لگا کر طاقت کا لیندین کر کر کیے جائیں گے یہ وہ پاکستان نہیں رہا جہاں کے فیصلے لندن اور امریکہ میں کیے جائیں گے یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس کے فیصلے کراچی لاہور پشاور کوٹا اور شورکوٹ اور جنگ میں کیے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے کم بچائے گا پاکستان انشاءاللہ 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 اسی لئے میں یقین میں یقین مرتا ہوں اس بات پر اسی لئے جب خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا منظم سازش کے سطح قاتلانہ حملہ کیا گیا ان کو گولی لگیوی تھی ہسپتال لے جا رہے تھے ان کو تو اس وقت بھی میں نے ٹویک کیا تھا کہ مجھے یقین ہے یہ میرے دل کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے کپتان سے اور بہت بڑے بڑے کام لینے انشاءاللہ تو اس دفعہ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا جواب آپ دیں گے لیکن سچائی سے دل سجھے نا جواب صرف اس لیے نہیں کہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے سال میں کسی دن میں یہ ملک بن سکتا تھا کوئی وجہ ہے کہ ستائیس رمضان المبارک کو یہ ملک وجود میں آیا انشاءاللہ اس نے ہمیشہ قائم بھی رہنا ہے اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا سایہ بھی رہنا ہے لیکن آپ نے اور میں نے ملک کر وعدہ کرنا ہے کہ جو جدو چاہے اور جو قربانی چاہیے اس حقیقی طور پر آزاد پاکستان کے لیے اپنے کپتان کی لیڈرشپ کے اندر ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹیں گے تیارو تیارو کپتان کی کول آئے گی تو اسلام بات پہنچو گے انشاءاللہ پاکستان اپنی چیف لگا دیا جائے امران خان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کی پسند کا کوئی آرمی چیف لگے نہ اس نے کبھی کسی اداروں سے غلط کام کروانے ہوتے ہیں اس لیے نہ اس کو کبھی چھاڑا بندہ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو جو بھی میرٹ کے اوپر بنتا ہے اس کو بلکل بنا دیا جائے دوسرا آپ نے جو بات کی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی فیملی لیمٹیڈ کانپنی کے کاروبار کے فیصلے ہو رہے ہیں ایک خاندان لندن میں بیٹھاوا آپ کے فیصلے کر رہا ہے پاکستان کی قوم کے فیصلے کر رہا ہے اور وہ کونسا خاندان جس میں جو خاندان کے بڑے ہیں جن سے وزیراعظم پاکستان مشورہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ ایک ملزم نہیں قانون کا سزا یافتہ مجرم ہے بگوڑا ہے ملچ ہونکے بھاگے ہوئے اس سے مشورہ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ بائیس کروڑ کے غرط منقوں کا کیا مزاک اڑایا جا سکتا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی زلہ جنگ نے سا تاریخ انصاف کا بہت عزت تھی ان کو تمام کلین سیوٹ کیا جب زمنی الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی زلہ جنگ نے تاریخ انصاف کے جنڈے گاڑے آپ کی قیادت بھی یہاں پہ موجود تھی لیکن زلہ جنگ کی عوام کو چار سال گزرنے کے جب آپ کی حکومت تھی چار سال گزرنے تک زلہ جنگ کے کوئی میگا پرجٹ یہاں پہ بچے ہمارے جو عوام کے بچے ہیں وہ خون کی ندی میں نہا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کا سوال بڑا زبدست ہے بہترین سیاسی جواب ہے سوال ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنگ کے عوام مایوس اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لولی پاپ دے دی گئی تو یار یہ جنگ والے یہ بتاؤ کہ جب سترہ جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہوا بیس حلقوں میں تو سب سے بڑی لیڈ سے تحریک انصاف کو کامیابی جنگ سے ملی تیسری تیسری سب سے بڑی کامیابی جنگ سے ملی آزم چھیلا نواز برمانہ الیکٹ ہوئے انشاءاللہ تعالی جنگ کے لیے آگے میگا پروجیکس بھی ہوں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ والے عوام کہہ رہے ہیں آج اور دو ٹوک کہہ رہے ہیں جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں اپنے کپتان سے چاہیے اور کے سیدورسنے کے لیے ایڈیوڑا ایڈیوڑا